بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں میرے بہن بھائی جہاں پہ بھی ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے دیکھیں آج یہ کپڑے کے حوالے سے ڈیٹیل ویڈیو ہونے والی ہے جس میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے اس کے بعد آپ کا فیصلہ ہے کہ یہ کرو بار کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کی مرضی ہے آپ پہ ڈیمنڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کریں یا نہ کریں میرا مشورہ میری رائے بھی ہوگی اسی ویڈیو میں اچھے برے ڈیلرز اور یہ سب آپ کو میں منسن کروں گا یہ باتیں ویسے پچھلی ویڈیوز میں بھی میں نے بہت سی کور کر لی ہے لیکن آج میں جو آپ کو بات بتاؤں گا ایک تو کپڑے کی پہچان یہ سارے چیزیں کور کرنے کی کوشش کروں گا ڈیٹیل ویڈیو ہوگی ہو سکے تو پورا دیکھئے گا نہ ہو سکے تو آپ کی مرضی ہے اس کے بعد کینڈلی آپ خود بھی آگے بڑھو مجھے بھی آگے بڑھنے دو اس سے بہتر اور اس سے کئی گناہ زیادہ اچھے کربار میرے ذہن میں ہیں جو کم انویسٹمنٹ میں آپ کو اچھا خاصا پرافٹ دے سکتے ہیں کل رات کو ایک بھائی نے مجھے ایمیل کی کہ جی میں پاکستان آنا چاہتا ہوں اور یہاں آ کے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں میرے لئے اچھا سا کوئی کام ریکمنڈ کریں دیکھیں بات سنیں کہ صرف یہی کام رہ گیا اور کتنے کربار ہیں آج میں انہی کے لئے ویڈیو بنانے جا رہا تھا تو میں نے کہیں پہ دیکھا ایک ویڈیو میرے نظر سے گزری اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی نوے ستر جو ہے نا تین سو نوے روپے میں تو مجھے تھوڑا پھر غصہ آیا کہ میں چلے آج پھر ان کو اوریجنل نوے ستر کے ڈیلرز اور اوریجنل کپڑا بھی دکھاتا ہوں ان کو سمجھ آ جائے گی تو ٹھیک ہے نہیں تو جائے تین سو نوے روپے کا لیں میرا کام ہے بتانا آپ کا کام ہے عمل کرنا کریں نہ کریں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے بعد میرے مشورے پہ عمل کریں یا نہ کریں وہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیں برینڈز کہہ کے جو لوگ سیل آؤٹ کر رہے ہیں ان کو میں نے ایکسپوز کر لیا ہے ڈیٹیل میں ویڈیو پڑھی ہوئی ہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ برینڈ ہے 80% آف ہے آپ جائیں آپ کو اپنی مرزی پہ لیں میں نے اس کے اوپر جتنا کام کرنا تک کر لیا خریداری کے ٹاپک پہ میں نے پیچھے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں اس میار پہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اسی میار پہ ہم جو ہےنا آپ کو کپڑا دیں گے جائیں لیں اس کے بعد نہ لینا چاہیں نہ لیں یہ میں نے پاس ایک سوٹ پڑا ہے اوریجنل نوے ستر کا جس کا جو ہےنا گلہ ایمبرائیڈڈ ہے اور یہ سائیڈوں سے اس طرح کور ہے اب ویڈیو میں آپ کو کیا سمجھ آ رہے ہوگی اسی طرح سب لوگ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کنیاں جو ہےنا اس کی جو ہےنا باہر سے ایسے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی سفید سفید یہ دیکھیں یہ کپڑے کی شائننگ پہ بھی ہوتا ہے کہ جی کپڑا کس طرح شائن دے رہا ہے اب کپڑے میں آپ کو جو ہےنا دکھاؤں میں کچھ اور بھیجوں کچھ اور پھر آپ کو کیا پتا چلے گا اسی طرح میرے بھائی ہم لوٹ رہے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں پھر ہم جو ہےنا مظلوم بن جاتے ہیں ہم مظلوم جو ہیں ہم نے اپنے ساتھ خود ظلم کیا دیکھیں منیمم بھی آپ کپڑے کے اوپر کتنا انویسٹ کرتے ہیں دو لاکھ دھائی لاکھ پچاس ہزار چالیس ہزار تیس ہزار اس تیس ہزار سے لے کر پانچ کروڑ تک ایسے بزنس آئیڈیاز ہیں دنیا میں کام کرنے کے کہ یقین کریں اس سے کئی گناہ بہتر آپ کما سکتے ہو اب یہ ایک ہی کپڑا ہے ایک ہی کپڑے میں دیر سو دو سو پتہ نہیں کتنے ہزاروں جائے ہیں اس میں اور چیزیں انکلوڈیڈڈ ہیں خالی یہ کپڑا تو نہیں ہے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں یہ جی مسوری لون ہے یہ فلانی ہے یہ ڈیجیٹل ہے یہ پلین ہے یہ فلان ہے یہ ڈھمکاں ہے دیکھیں اس کو اگر میں سمجھاتا رہوں گا آپ نہ سمجھ سکو گے ساری زندگی نہ میں آپ کو ساری زندگی سمجھا سکوں گا کپڑے کا آپ نے دیکھتے رہے ویڈیوز وہ لوگ آگے بڑھ گئے آپ کو جو کروبار کروا رہے تھے آپ ادھر کے ادھر لڑتے رہے انہوں نے پھر اپنا ایک مقصد بنا لیا کہ صرف ان کو کپڑا ہی دکھانا ہے اور دنیا ان کو دکھانا ہی نہیں ہے آپ صرف وہی دنیا دیکھ رہے ہو جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو اگر ادھر ہوگے تو یہ ہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اب اٹھارٹ اٹھارٹ کیا ہوتی ہے میرا کام ہے بھائی آپ کو سمجھانا آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں اٹھارٹ اٹھارٹ اس سے ہلکا کپڑا ہوتا ہے اب میں اسی کو آپ کو ویڈیو میں اٹھارٹ اٹھارٹ بھی کہہ سکتا ہوں اور نوے ستر بھی کہہ سکتا ہوں نوے ستر دکھا گیا اٹھارٹ اٹھارٹ بھیجوں آپ کو کیا سمجھ آئے گی رہی خریدنے کی بات کے کہاں سے خریدنی ہے دیکھیں جب میں دیکھتا ہوں ادھر ادھر کی چیزیں پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بناوں ادھر وائز میں بھی اس کام سے جان چھڑانا چاہتا ہوں کہ یہ کدھر اٹھارٹ گیا ہے لوگ چلے جائیں فیصلہ بعد وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی ورائٹی ملے گی ڈیلرز میں آپ کو دوبارہ آج بتاتا ہوں دوبارہ اس کے بعد مجھ سے نہ پوچھے گا جن کے پاس آپ کو جو ہے نا اوریجنل نوے ستر ملے گی اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا مارکیٹ میں بھی کئی دکاندار ہوں گے جو بیچ رہے ہوں گے لیکن میری ذاتی رہے یا میرا ذاتی تجربہ جن لوگوں کے ساتھ ہے میں نے جن کے ساتھ کام کیا ہے یقیناً جو میرے ساتھ اچھے رہے ہیں میں نے ان کا نام جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شہد کرنا ہے بھلوال آرٹس شانی آرٹس یہ سارے وکیلوں والی گلی میں ہیں حافظ آرٹس حافظ مقدومات عروش آرٹس شانی آرٹس سارے لوگ جو ہے نا نوے ستر کے اوپر اچھا کام کر رہے ہیں یہ ریپلکا کی ورائٹی ہے ابھی اسی میں تھان آتے ہیں دیکھیں ہزاروں چیزیں ہیں بھائی اس کام کو بندہ ساری زندگی سمجھ ہی نہیں سکتا آپ پڑے ہو اسی کام کے چکر میں ساری زندگی نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہو اس کے بعد فینسی ورائٹی آتی ہے پھر وہی ہوگا آپ دیکھنے ہی کپڑا چاہتے ہو میں چلا جاتا ہوں دکانوں کے اوپر پیسے لے کے پانچ دس ہزار روپیا لے کے میں ان کی پرموشن کر کے چلا آتا ہوں دو چیزیں آپ کو سمجھا کے یہ جی بہت اچھے ہیں بہت مومن ہے ان سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے آپ دوڑے چلے جاؤ لٹ کے ایک ہی دفعہ میں اب یہ سمجھو جتنے لوگ بھی آپ مجھے کمنٹ کر رہے ہیں نا یہ موسٹلی لوگ برباد ہو چکے ہیں اس کام میں کہ جی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہی جب وہ گندہ کپڑا کسٹمر کو دیتے ہیں تو وہ جو ہے نا کسٹمر ان کا کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں وہ برباد ہو جاتے ہیں وہ لٹ کے بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ وہ اچھا بھی لے کے آتا ہے تو ان سے کئی اچھا کپڑا نہیں خریدتا اب اس کی پرائز کیا ہے تیم سم نوے روپیا تو پرائز نہیں ہو سکتی بھائی گلے والا جس کے اوپر نوے ستر کے اوپر گلہ امرائیڈڈ ہوتا ہے شفون دوبٹے کے ساتھ اور ریٹ ہے لون دوبٹے کے ساتھ اور ریٹ ہے شفون دوبٹے کا ریٹ ہونا چاہیے اسٹم بارریٹ میں آج کی ڈیٹ میں تیرہ سو سے چودہ سو رپے قط تک ہونا چاہیے اور جو لون والا دوبٹہ نوے ستر میں آتا ہے گلہ امرائیڈڈ میں وہ چودہ سو سے پندرہ سو سپر حلسل پرائس آپ کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کو آن لائن کا میں نے آپ کو پہلے منشن کر دیا ہے بھائی آن لائن میں آپ کو کہتا ہے خریداری آپ لوگوں نے کرنی ہے چلے جائیں فیصلہ باد لاہور چلے جائیں کوائلٹی ان سے پوچھیں اٹھاٹ اٹھاٹ باٹ باٹ اس طرح جب آپ لوگ اٹیٹیوٹ دکھاؤ گے اگلا بھی آپ کو سمجھ جائے گا کہ ہاں یہ کچھ نہ کچھ جانتا ہے بلکل یہ آپ نے صرف دینا ہے اس کام میں تو دکانے سٹارٹ اچھے کروبار سے کریں اچھی چیز سے کریں اچھی دکانے آپ کو منشن کر دی ہیں وہاں سے جائیں پہلے اچھا بیچیں جب کسٹمر بن جائے اس کے بعد جو ہے نا پھر عوامی رینج اور لوکل یہ سب چیز چلائیں پہلے جائیں خود فیزیکلی مارکیٹ کا ویزٹ کریں اٹھاٹ 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 سے ہلکی کوالٹی ہوتی ہے اس کا ریٹس سے کام ہوتا ہے پھر باٹ باٹ اسی طرح یہ نیچے چلے چلے جائیں اوپر چلے جائیں گیم یہی ہے جب نوے ستر جا کے دیکھو گے انہی مارکیٹ میں تو اٹھاٹ اٹھاٹ آپ کو کیسے بتا چلے گا جاؤ گے تو پتا چلے گا میرے بھائی ویڈیو میں کچھ نہیں سمجھ سکتے آپ ویڈیو کا مقصد آپ کو مشورہ دینا ہے میں نے بھی آپ کو مشورہ دیا کہ یہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے باز رہو الحمدللہ جس ویڈیو میں میں نے کہا تاکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اس کو ساٹھ ہزار بندے نے دیکھا ہے چلو تیس ہزار بندے نے میری بات پر عمل کیا ہوگا مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ چلو تیس ہزار سو بندہ تو جائے نا فراد سے بچ جائے گا ایک کام نہیں ہے میرے بھائی بہت سے کام ہے عورتوں کے کرنے کے لیے بھی بہت سے کام ہے مردوں کے کرنے کے لیے بھی بہت سے کام ہے آپ اس سے نہیں نکلنا چاہتے آپ مجھے پھر دوبارہ کمنٹ کرو گے کہ ہمیں آگے پھر اس کے بارے میں بتائیں کٹ کی پیز کے بارے میں آپ لوگ پوچھتے ہو ٹاٹا مارکیٹ گنیش مل ادھر جو ہے نا سارا یہ ملتا ہے کٹ پیز میں بھی یہ کیا ہو کیا رہا ہے بھائی کس چیز پہ رویں کس پہ نہ رویں بتائیں اب اچھے برے کی تمیز کہاں رہ گئی ہے کیسے ہم اچھے ان کو جج کریں ٹھیک ہے کوئی آکے آپ کو جو چینہ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے اچھے طریقے سے فیزیکل نہ جائیں تو کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ کون اچھا دے رہا ہے کون برا دے رہا ہے کس پہ اعتبار کریں کس پہ نہ کریں میں کدھر کا آپ کو بتاؤں کدھر کا نہ بتاؤں کیا میں پیٹ پرموشن شروع کر دوں اور میرے بھائیوں کچھ سمجھو میرے پاس بہت آپ کے لئے کرنے کے لئے آئیڈیاز ہیں آپ نہیں نکلنا چاہتے ٹھیک ہے میں پھر لگا رہتا ہوں اسی کام میں میں نے کبھی آپ سے کوئی لائک سبسکرائب میں محنت مزدوری بھی کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی بناتا ہوں مجھے کچھ بھی ٹکا ارمینگ نہیں ہے مجھے ٹکا پتا نہیں ہے کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا آپ لوگوں کی رہنمائی کے لئے ویڈیوز بناتا ہوں آپ لوگوں کی دعائیں جس وجہ سے یہ میری ماں بہن ہے جو بیٹھ کے مجھے کمنٹس میں دعائیں دے رہی ہوتے ہیں جو میری وجہ سے بچ گئی ہیں اس گھنانے کاروبار سے مجھے آپ لوگوں کی دعائیں والدین کی دعائیں جس وجہ سے مجھے اللہ پاک نے حوصلہ دیا یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کیا بتاؤں کافی ساری ویڈیوز بھی میں نے بنا دی ہیں برینڈ کہاں سے ملتے ہیں دوبارہ وہی ریپیٹیو میں کرتا جاؤں کرتا جاؤں ریپیٹیو میں جوانا روزانہ انہی کی طرح دکانوں پہ چلا جاؤں آپ کو دکانیں دکھاتا جاؤں آپ لٹتے جاؤں برباد ہوتے جاؤں کبھی آپ لوگ امانداری سے بتاؤں میں نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے سبسکرائب کریں حالانکہ جتنا محنت ہوتی ہے نا میں جانتا ہوں میرا خدا جانتا ہے ٹھیک ہے یقیناً میرا بھی اس کے پیچھے مقصد ہوگا کہ یار میں اپنے بال بچوں کی روزی روٹی آسانی سے کروں آپ لوگوں کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ مت الجھو الجھن آپ کو مزید الجھا دے گی کوئی اچھے ٹاپکس پہ آئیں جن پہ ریسرچ میں آپ کو کر کے دوں کرو بار آپ لوگ کرو بہت سے آئیڈیاز ہیں آپ کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اللہ حافظ